اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ٹی روک کریں گے آج کی نیوز ہیڈ لائنس کا آپ کو خبر دیں جیت ناظرین ویہاڑی سے جہاں پہ ٹرانس فارمر پوسٹنگ ڈی پیو ویہاڑی امیر عبداللہ خان نیاسی نے دو ایسے چوز کے تبادلے کر دیا سب انسپیکٹر نوید وڑائچ کو بطور ایسے چو تھانا کرمپور تائنات کر دیا گیا سب انسپیکٹر مجاہد بلوچ کے بطور ایسے چو تھانا میرانپور تبادلے کے احکامات چاری کر دیا گئے جیت ناظرین اب رکھ کریں گے کلور کورٹ کا جہاں بے تہلے سیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے ملسپل کمیٹی کلور کورٹ میں لگنے والے بلڈ کیمپ کی جھلکیاں بلڈ کیمپ میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے خونکاتیاں دینے کے لیے مجاہد کمیٹی کلور کورٹ پہنچ رہی ہے بلڈ کیمپ میں شیخ محمد عیوب، صدر بھکر، تہلے سیمیا، کیئر سینٹر، ٹرس چیئرمن پی ایل سی بھکر، فیض رسول کھوکر، سینئر صحافی محمد ندیم مغل، کلور کورٹ کی سیاسی سماجی شخصیت اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے دوست احباب موجود تھے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے جیتنازین لوگ کرتے ہیں گجرانوانا کا جہاں پہ ہمارے نمائند علی رضا پندھیر کے مطابق گجرانوانا سے آئی اے انٹرپورڈ سیل کی کاروائی گجرانوانا گیپ کو ایکسین کو قتل کرنے والے اشتہاری ملزم کو یونان سے گرفتار کر لیا گیا گجرانوانا میں ملزم زکاو رحمان نے دوزر سولہ میں گیپ کو ایکسین محمد مزر کو قتل کیا تھا ملزم گرفتاری کے ڈرس سے پچھلے پانچ سال سے یونان میں روپوش تھا گرفتار ملزم کو سی آئی اے سیل منتقل کر دیا گیا جہاں مزید تفتیش چاری ہے آپ خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے جہاں پہ بیورو چیف ملک مقصود چنیوٹی کے مطابق چنیوٹ شہر گردو نوا میں گوشت مافیا اور دودھ دہی مافیا کا راج بڑا گوشت چھ سو روپے سے لے کر پانسو پچاس روپے فی کلو برائل گوشت تین سو روپے فی کلو اور دہی ایک سو دس سے سو روپے فی کلو دودھ ایک سو بیس سے ایک سو دس روپے فی کلو فروغت ہونے لگا پرائس کنٹرول کمیٹیاں خواب خرگوشت کی نیند کے مزے لینے میں مصروف عمل ہیں دودھ دہی گوشت بھی چار سو سے پانسو روپے دہاری کمانے والے مزدور کے لیے خریدا خواب بن گیا ہے حکومت کی جانب سے جاری قدر ریٹ لسٹیں صرف ان مافیا نے صرف نمائش کے لیے اپنی دکانوں پر لگا رکھی ہیں اس کے برق سب کچھ من مرضی کے ریٹ پر فروغ کر رہے ہیں اگر کوئی ان سے کہے وہ ریٹ لسٹیں میں تو یہ ریٹ نہیں ہے تو الٹا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں سرکاری ریٹ لسٹ کو ہم نہیں مانتے ہماری چیز ہے ہم اپنی مرضی کے ریٹ پر فروغ کریں گے اہلے شہر کی ڈیپٹی کمیشن جنیوٹ اور اسیسن کمیشن جنیوٹ سے غریبوں کو دو خاتوں سے لوٹنے اور سرکاری ریٹ لسٹ کو نام ماننے اور ان مافیا خلاف سکت سے سکت کاروائی کا مطالبہ ہے آپ خبر شامل کریں گے آپ کو اگاہ کرتے چلیں ہمارے نمائندے عارف والا سے حاجی محمد حنیف لالا کی ریپورٹ کے مطابق پرائمنی سکول اڈہ رنگ شاہ کے ماسٹر نئیم الحق بودلہ صاحب کا کہنا ہے کہ سکول کی عمالت عرصہ دراز سے خراب تھی کافی کوششوں سے اب اس وزیر عالی پنجاب کے ویجن خدوت آپ کی دیلیز کے مطابق سی او ایڈوکیشن پاک پتن محترم جناب رانا کوسر خان صاحب ڈیپیو پاک پتن پیر علی شیر سمور صاحب اور ڈیپٹی ڈی ای او آرف والا چودری سلیم اختر صاحب کی خصوصی احکامات کے تحت گورنمنٹ پرائمنی سکول رنگ شاہ کے دزین اور آئش کا کام زور و شور سے چاری ہے لیلا کا اور تمام استادزہ وزیر عالی پنجاب کے اس ویجن کے تہہ دل سے مشکور ہیں اب رکھ کریں گے سلام علی کا آپ کو گا کرتے چلیں جہاں پہ علیڈ ہیلتھ کانسل اور پاکستان کی قیادت پر حکومت کے ممنون ہے ملازمین کے حقوق تحفوش کے لیے ہر مقام پر مقابلہ کریں گے ان خیالات کا احسار حاجی تاہر قریشی نے ایم اے نے آمیر سلطان چیما سے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے علیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے کانسل کیا قیام عمل میں لائیا ہے انہوں نے کہا کہ لائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ملازمین کے حقوق کا اتحاد ہر مقام پر دفاع کریں گے ملاقات میں جنرل سیکٹریز راجہ سابر محمود رانا تارک محمد ریاض چدھر اور دیگر نے بھی شرکت کی آپ کے بچانے کریں گے موٹی ترپاتر سے جہاں پہ آپ کو پاکستان ہی ہمارے جیرے 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 کمانٹ کے سوشل میگیا ٹک ٹاک پر اپنی ایک نافرمان لڑکی نے ترپاتر کے لوگوں کی عزت کو تصدیر کر دیا جب کی زلت ترپاتر کے لوگ نہائی شریف اور اماندار جن کی عزت کے ساتھ وہ کھلوار کر دیئے ترپاتر کے لوگ اور موجوانی پہاکستان ہی سلسل دنوں سے پریس کلب عمر کوٹ پہ اتجاج کرتے ہو وزیر علیہ سندھ آئی جی سندھ اور آئی سس پی عمر کوٹ کو اپیل کی ہے کہ اس لڑکی کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اب خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیرو چیف ملک مسعود چینیوٹریک ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر سید مسعود نومان کا گورنمنٹ الیمنٹری سکول کوٹ امیر شاہ چناب نگر تحصیل لالیا کا دورہ ڈپٹی کمیشنر سٹاف اور استاذہ کی حاضی کو چیک کیا طلبہ سے ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا سکول کے مٹھے فصوں میں جا کر صفائی سترائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا سکول انتظامیوں کو کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کی ہدایت پھیکی اب رکھ کریں گے سلام آلی کا جیترہ آسین شہر اور گردو نواں میں تیز آندھی آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش آندھی شروع ہوتے ہی بزڑی چلی گئی تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ کیا جیترہ آسین اب رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پہ ہمارے ریپورٹر فیروز علی کامدی کے مطابق آج مورخہ چوبیس سے دوہزار اکس کو سرار برادری رنچھوڑ لائن کراچی پاورپلس نیوز کے فیروز علی کامدی نے جراب ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن سٹی ساؤت کراچی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اید کا انویسٹیگیشن ٹیم انسپیکٹر زاہد شاہ اور ایس آئی منیر حسین ایچ سی ادنان اسسٹن اور اسٹیشن کلرک کو اعدادی شیل پیش کر دی ہے انویسٹیگیشن ٹیم تھانا عید کا نہیں پیشہ ورانہ مہارہ سے گزشتہ روز رنچھوڑ لائن سرافہ بزار میں ہونے والی وعداد میں نہ صرف ملزوان کو گرفتار کیا بلکہ مکمل سو فیصد ریکاوری بھی کی اور عدالت کے حکم پر مال مالے کے سپورٹ کیا جس پر سونار برادی پولیس کے بالا افسران کے شکر گزار ہیں اب خبر شامل کرتے ہیں پاورپریس نیوز کے بیرو چیف ڈسٹک سینٹرل کراچی متصر حسین کے مطابق آج کراچی میں ایک اور نامولود بچے کی لاش ملے پر خادم انسانیت محمد رمضان چھیپا کا اظہار تشویش کہ ماری گلشنے سکندر آباد کے قریب ایک اور نامولود بچے کی لاش ملے انسانیت سوز فیل ہے خدا کے واسطے معصوم بچوں کو قتل نہ کریں نالے اور کچھے کنڈیوں میں پھینک کر انہیں ہنخار درندوں کے رحموں کرم پر نہ چھوڑیں نامولود بچوں کو کچھا کھنڈی اور نالوں میں پھینکنے کے بجائیں چھیپا سینٹر پر نصب چھیپا جھولے میں ڈال دیں رمضان چھیپا کی اپیل اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاورپریس نیوز ایچ ڈی میردہ سوہیل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ